اسلام علیکم ناظرین پانک فوج نے برفوش پہاڑی سلسلے میں فسن غیر ملکی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا بھارت نے نالا ایک میں سہلابی ریلہ چھوڑ دیا فسنے تباہ سہلاب سے مطالق اینڈی ایم ایک کی ایڈوائزری جاری سینکڑوں ایکڑ پر لگی دھان چارے سبزی کی فسنے تباہ ہو گئی رزوانہ نے جج کی احیاء کی جانب سے تشدد کی کہانی اسلام آباد پولیس کو سنا دی رزوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں واپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے ایشیا کپ پاک بھارت میچ کے مہنگے ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروغ جرنالس ٹینڈ کے ٹکٹس کی ساتھ سو سے زائد سیٹیں اب بھی خالی افتتاحی میچ تیس اگس کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈیول ہے کینیڈا میں جنگل کی آگ سے وسیع علاقہ متاثر بیس ہزار لوگوں کا انخلہ انخلہ کے آپریشن میں فوجی تیاروں کے بھی حصہ لینے کا امکان کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے امریکہ کی آمرانہ پالیسی کے تناظر میں کینیڈا گیم پلان پر غور کر رہا ہے کینیڈا وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ گیم پلان مشکل صورتحال میں کام کرنے کے لیے ہے ہم یقینی طور پر منظرناموں پر کام کر رہے ہیں ٹرونٹو شہر کو فنڈز کی کمی کا سامنا حکام کا میوسپل سیلز ٹیکس زیادہ زمین کے منتقلی کے ٹیکس اور اضافی فیصوں پر خور شہر کو اگلی دہائی میں چھالیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے امریکی ریاست ہوای کے جنگلات میں لگی آنکھ سے حلاکتوں کی تعداد ایک سو دس ہو گئی ریاست کے گورنر نے مزید حلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ جنگل کی آگ کے سائرن نہ بجنے پر کوئی افسوس نہیں ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی عرب آمد اہم فیصلوں کا امکان شہزادہ فیصل کا کہنا ہے کہ سعودیہ ایران تعلقات کی بحالی علاقائی سلامتی کے لیے اہم ہے ایران کی برکس میں شمولیت پیوتن کا ابراہیم رئیسی سے رابطہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراتھی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے کیونک نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ذرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ذرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی علامہ اقبال اور قائد آزم کے ویجن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے اکثریت کو اقلیت کا خیال رکھنا ہوگا ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے اناثر کے ساتھ نہیں ہیں قدامت پسند روجانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ معاشری مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے نگرہ حکومت کی بہترین ٹیم ہے یقین ہے کہ اللہ ہمیں سرخورو کرے گا مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے مقررہ مدد میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے ملکی اور غر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ نو مئی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش دی نو مئی کے واقعات میں ملوث کے خلاف بلا امتیاز قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ شدت پسند رویہ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اسے قانون سے روکا اور کنٹرول کیا جائے گا ہماری ہر سرگرمی کا پیسہ عوام دیتی ہے ہم مالی ڈسپلن لائیں گے پاک فوج نے برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر فہنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاک فوج نے برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر فہنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا چار برطانوی کوہ پیماؤں کو برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا کے مقام اور ایک پالش کوہ پیماؤں بشمول مقامی گائیڈ کو شگر کے مقام جو تقریباً سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر ریسکیو کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا سترہ اگست دوہزار تیس کو ایک مقامی گائیڈ ایک پالش اور چار برطانوی کوہ پیماؤں کی ٹیم کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر بری طرح پھنس گئی اطلاع ملنے پر پاک فوج کی طرف سے پوری کاروائی عمل میں لاتے ہوئے آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا اور تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا جن کو سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ تھا ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے جوانوں نے بروقت بیمدار پہنچاتے ہوئے کوہ پیماؤں کو بچا کر ایک نئی مثال قائم کی غیر ملکی کوہ پیماؤں پاک فوج کے مشکور اور ان کی کاوشوں کے مطرف ہیں برطانوی کوہ پیماؤں میں جورج ہرز ڈیویڈ کوپ سٹیفن ریان اور ڈیرن کور بھی شامل ہیں جبکہ پالش کوہ پیماؤں کا نام مسٹر ایڈم ہے جو مقامی گائیڈ محمد اقبال کے ہمراہ تھے موصلہ دار بارشوں گلیشئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاب سے مطالق انڈی ایم اے نے نئی ایڈوائزیری جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں موصلہ دار بارشوں گلیشئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاب سے مطالق انڈی ایم اے نے نئی ایڈوائزیری جاری کر دی ہے بھارت کی جانب سے نالا ایک میں سیلابی ریلہ چھوڑ دیا گیا جس سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے ریلے کی وجہ سے دھان چارے سبزی کی فصلیں تباہ ہو گئیں اس کے علاوہ پانی کے تیز بہاؤں سے سڑکیں پانی میں بہ گئیں جبکہ متعدد دیہاتوں کو جانے والے راستے منقطع ہو گئے دوسری جانب انڈس ریورس سسٹم آتھارٹی کے مطابق ملک کے تین بڑے آبی زخائر مکمل طور پر پانی سے بھر گئے ہیں تربیلہ منگلہ اور چشمہ کے آبی زخائر میں پانی کا مچموعی زخیرہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ ایکڑ فٹ ہو گیا انڈی ایم اے کی جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دریائے ستلج جی ایس والا کے مقام پر جمعے کی شام درمیان درجے کا سہلہ متوقع ہے اس لیے مطالقہ مہک میں ممکنہ خطرات کے تدارک اور عوام کو پیش کی اطلاع حفاظتی تدابیر کے اقدامات اور تشہیر کریں انڈی ایم اے نے کہا ہے کہ مطالقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینری تیار رکھیں نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی نقل مکانی کے انتظامات کیے جائیں اور حساس علاقوں کی جانب سے ٹرافک کی منظم نکرانی کی جائے سیول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سیول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا رزوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی ٹیلی فون پر بات کراتے مگر جج کی اہلیہ ساتھ ہوتی تھی میڈیا رپورٹ کے مطابق کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ جج کی اہلیہ مجھ پر روزانہ تشدد کرتی تھی مجھے ڈنڈوں لوہی کی سلاخوں اور دیگر چیزوں سے مارتی تھی خصے میں آ کر مالکن لاتے اور تھڑے بھی مارتی تھی رزوانہ نے پولیس کو مزید بتایا کہ زخموں تشدد سے مطالق گھر والوں کو نہ بتانے کا کہا جاتا تھا مجھے دھمکیاں دیتے میرے زخموں کی مرم پچی بھی نہیں کراتے تھے رزوانہ نے پولیس کو بتایا کہ لاتے بھی مارتی تھی بال پکڑ کر میرا سر دیوار سے مارتی تھی جج کی اہلیا مجھے کئی کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھتی جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے وی وی آئی پی لیول اے لیول بی جس کی قیمت پاکستانی روپے میں ستاسی ہزار روپے تھی کہ تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں جبکہ وی آئی پی لوئے کیٹیگری اے بی کے بھی تمام ٹکٹس بکھ ہو چکے ہیں جس کی مالیت چھتیس ہزار دو سو پچاس روپے تھی گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے شام چھ بجے ٹکٹس کی فروخت کا آخاز ہوا تاہم چند ہی گھنٹوں میں تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے آن لائن ٹکٹنگ ویب سائٹ پر جنرل اسٹینٹ یعنی گھاس پر بیٹھ کر میچ دیکھنے والی جگہوں پر سات سو گیارہ سیٹیں اب بھی خالی ہیں جس کی پاکستانی روپے میں قیمت آٹھ ہزار سات سو روپے ہے واضح رہے کہ ایشیا کپ کا افتتاہی میچ تیس اگس کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈیول ہے جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دو ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد